اسلام علیکم جی میرا نام ہے عبرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرار احمد اوفیشل یوٹیوب چینل اچھا جی ابھی آپ لوگ سٹاک دیکھ رہے ہیں میرے سامنے کتنا سارا سٹاک پڑا ہوا ہے سمجھ لیں کہ تقریباً کم سے کم بھی یہ دو کنٹینر کا مال پڑا ہوا ہے اچھا یہ فریش سٹاک اترا ہے ابھی کا فریش سٹاک ٹرپل ایٹ کمپنی کا سی ڈبلیو ڈبلیو بچہ کچرہ کے بندل اچھا ابھی اس کا مال میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں مال کے اندر آپ لوگ ذرا شائننگ چیک کریں بلکل فریش کولیٹی کا سٹاک ہے لنڈے کا مال ہے سو کلو کا یہ بندل ہے اچھا مال کی کولیٹی آپ لوگ دیکھیں کنڈیشن وائز بہت اچھا سٹاک ہے اچھا ایک دو بندل کا موں کھول کے آپ لوگوں کو اور دکھاتا ہوں ٹرپل ایٹ کمپنی کا بچہ کچرہ فریش سٹاک آیا ہوا ہے ابھی کے کنٹینر کا مال اچھا اس کے اندر کیا کیا آئٹم نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ جیکٹ ہے یہ جیکٹ ہے ٹھیک ہے اس میں جیکٹ نکلیں گی ہڈ اپر پجاما پینٹ شیٹ فروک وغیرہ اس طرح کے آئٹم مکس نکلتے ہیں ٹرپل ایٹ کمپنی کا بچہ کچرہ سو کلو کا بندل ایک بندل آپ لوگوں کو اور کھول کے دکھاتا ہوں وہ بھی آپ لوگ دیکھیں اچھا جی ایک بندل جو ہے وہ یہاں سے آپ لوگوں کو کھول کے دکھاتا ہوں مال کی کنڈیشن آپ لوگ ذرا چیک کریں اچھا دیکھیں جی ایک چیز ہوتی ہے کہ مال نظر آ جاتا ہے کہ جی میلہ ہے گندہ ہے خراب ہے وہ پتہ چل جاتا ہے اچھا اس کی ابھی آپ لوگ ذرا کنڈیشن چیک کریں صاف ستری کنڈیشن کا سٹوک ہے اس میں جیکٹ کے تین پیس ابھی نظر آ رہے ہیں ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ ٹھیک ہے جی مطلب اس میں جیکٹیں تو اور بھی بہت ساری ہوں گی جیسے یہ جیکٹ کا پیس ہے اب ایک بندل میں ایوریج جیکٹ جو ہے کسی میں بیس نکل آتی ہیں کسی میں پچیس نکل آتی ہیں کسی میں پندرہ نکل آتی ہیں مال بچوں کا سارا سردیوں کا مکس مال ہے اور بہترین کولیٹی کا سٹوک ہے سو کیجی کا بندل ہے یہ دیکھیں یہ جیکٹ کا پیس ہے تو بچہ کچھرا سردیوں والا سٹوک ٹرپل ایٹ کمپنی مال آپ لوگ ذرا دیکھیں ٹھیک تھا کہ سٹوک پڑا ہوا ہے تقریبا آپ لوگ یہ سمجھ لیں دو سو دھائی سو بندل یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور مال کی کنڈیشن بلکل فریش ہے باقی لنڈے کا مال ہے بند بندل ہے اوپر سے آپ لوگ ذرا مال دیکھیں سارا رنگی نظر آ رہا ہے تو آرڈر کے لیے واتس اپ نمبر سکرین پر ہے اس پر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے یارہ ہزار روپے کا یہ بندل آپ لوگوں کو ملے گا تو جلد از جلد اس کا آرڈر کر لیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ